اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی اس طرح کے گرین سکرین وارس اپ سٹیٹیس ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو چلی آپ کو میں سکھاتا ہوں چلتے ہیں کائن ماسٹر میں پورا مکمل ویڈیو کو دیکھنا آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح وارس اپ سٹیٹیس ویڈیوز بناتے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں کائن ماسٹر میں کائن ماسٹر میں آ کے ہم پہلے سب سے پہلے نیو پروجیکٹ پر کلیک کریں گے جو گرین سکرین بیک گرانڈ ہوتا ہے پھر گرین سکرین بیک گرانڈ لے کے ہم اس کو بڑا کر دیں گے جتنا آپ کا سونگ ہو منٹ کا یا کچھ سیکنڈ کا جتنا آپ سٹیٹس بنانا چاہیں اتنا اس کو بڑا کر دیں اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں ایک میوزک لیتے ہیں جس پر ہم نے گرین سکرین سٹیٹس بنانا ہوتا ہے جس پر ہم نے لیریکس لکھنے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس آڈیو میں کوئی نئی ہے وارٹسپ شٹیس اگر آپ کے پاس ویڈیو میں ہے تو آپ کا ان ماسٹر پر ویڈیو کا آڈیو بھی نکال سکتے ہیں اس ٹریکٹ آڈیو کو کلیک کر کے آپ اس ویڈیو کا آڈیو نکال لیں پھر ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں پھر اس آڈیو پر اپنا ہی کوئی پکچر لگا دیں یا پھر کوئی گرین سکرین بنالیں یا کوئی ویڈیو لگا لیں کچھ بھی لگا لیں آپ اس آڈیو پر اس گانے پر کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جیسے اس ویڈیو سے یہ آڈیو نکال لیا ہے پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے آڈیو کو اس کی آواز کو تھوڑا سا کام والیم زیادہ کیا ہے کیونکہ آپ اپنے حساب سے بھی والیم کو رکھ سکتے ہیں تھوڑا کام یا زیادہ جتنا آپ کو اچھا لگے آڈیو کی اتنی آپ کو کر لے سکتے ہیں اس کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ میں وہ آپ کو جو بہتر لگے وہ آپ کر لیں پھر ایک پر آڈیو کو سن لیں کہ گانے میں کیا لیرکس آ رہے ہیں پھر ایک پر سننے کے بعد پھر آپ کی بورڈ میں چلے جائیں جو پہلے لیرکس آ رہے ہیں ان لیرکس کو لکھ کے آپ اس کے سب سے ایڈجیسٹ کر لیں جہاں سے شروع ہوتے ہیں لیرکس اور جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہ سب لکھ کے برابر ان کو رکھ دیں پھر ان میں فونٹ ڈال دیں جو آپ کے پاس فونٹ ہیں اچھے اچھے وہ ڈال لیں اگر آپ کے فونٹ نہیں ہے تو وہ آپ گوگل سے نکال لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں یا آپ یوسی بروزر ان میں رنگ بھار دیں جو آپ کو اچھے کلرز لگیں اور بھی بہت سے کلرز ہوتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ ان میں ڈال سکتے ہیں پھر آپ کو آپ کو ایک ہی ترتیب میں رکھ دیں ان کی جتنی اچھی سیٹنگ آپ سے ہو سکے کرتے جائیں جتنا بھی آپ سیٹنگ کریں گے ان کی مکمل سیٹنگ کے اندر ہے جو اچھا لگے وہی آپ ان میں استعمال کریں جب لیرکس لگا دیں پھر ایک بر اس کو سنیں کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے گانا بند ہو رہا ہے جتنا وہ گانا شروع جہاں سے کر رہا ہے وہاں سے آپ اس کو رکھیں اور جہاں پر وہ لیرکس ختم کر رہا ہے وہاں تک ان کو ختم کر دیں کیونکہ اب میچیں گھو گی آواز کے ساتھ لیرکس کی تو ہی اچھا لگے گا اب وہ بول کہیں رہا ہے لیرکس کہیں چال رہے ہیں لینے کہیں پہ جا رہے ہیں پھر وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ برابر میں اگر وہ بولے گا اور ادھر سے لکھنا شروع ہو جائے گا تو وہ بہتر ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے دکھنے میں کیونکہ وہ بول کچھ رہا ہو آگے سے لکھا کے کچھ آ رہا ہو لیرکس میں تو وہ اچھا نہیں لگتا جب آپ مکمل لکھ لیں گے یہ ٹوٹل لیرکس پھر آپ ان کو سیٹنگ میں لے جائیں ان انیمیشن اور اوٹ انیمیشن یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو پہلے یہ لیٹر بی لیٹر لکھا ہوا آ رہا ہے اسے ان انیمیشن کہتے ہیں پھر جو آخر پر یہ ختم ہو کر اوپر نکل کے آئے گا اسے اوٹ انیمیشن کہتے ہیں اب اسے دیکھیں اسے اوٹ انیمیشن میں لگا رہا ہوں یہ کیسے آ رہا ہے اوپر پہلے یہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا آ جائے گا پھر یہ یا قدم اوپر آئے گا اسے اوٹ انیمیشن کہتے ہیں اب یہ ضرور لگا لیں اس سے اچھی ہو جاتی ہے ویڈیو اگر آپ نیو یوٹیوبرز ہیں آپ نے کوئی سیٹنگ نہیں کی ہوئی تو میں نے سیٹنگ کے بارے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اور تھامنل کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ٹائٹل کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ کو اس کو دیکھ کر بہت فیدہ ہوگا آپ میرے یوٹیوب چینل کھول کے اور اس پر بہت سی انفارمیشن ہے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ اس میں سے آپ کو فائدہ ہوگا آخر میں یہ ویڈیو کوئلٹی اچھی کر دیں ایک ہزار اسی اور تیس پہ رکھ دیں اس سے ویڈیو کوئلٹی اچھی ہو جاتی ہے اور اچھی ویڈیو